اسلام علیکم اسلامیک ہسری سیریز لیکچر نمبر 23 اب تک تقریبا ہم ان سارے غزوات کو ان سارے بیٹلز کو کافی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کر چکے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں لڑی تھی اور جن میں انہوں نے خود پارٹیسپیشن کیا تھا اب آج کے اس سیڈو میں تھوڑی سی انٹرسٹنگ ڈسکسن کرتے ہیں تھوڑی سی کرٹیکل ٹنکنگ کرتے ہیں ان جنگوں کے مطالق جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں لڑی تھی ڈسکسن اس بات پر کرتے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ ہیں کچھ ایسے گروپس ہیں کچھ ایسے ہسٹورینز ہیں خاص کر جو رائٹ ونگ میڈیا ہے ویسٹ کی تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان جنگوں پر تنقید کرتے ہیں اور وہ ان سب بیٹلز کو ہیوجلی کرٹیسائز کرتے ہیں اور ان کی یہ سوچ ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام تلوار کے زور پر قائم کیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ہم سے بھی سوال کرتے ہیں وہ ہم سے بھی ایکسپلینیشن مانگتے ہیں وضاحت مانگتے ہیں کہ اگر اسلام ایک امن پسند مذہب ہے اسلام پیسفل ریلیجن ہے امن کی بات کرتا ہے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سارے غضوات کیوں لڑی تھی یہ بیٹلز انہوں نے کیوں لڑی تھی تو لہٰذا میرے خیال میں یہ کافی انٹرسٹنگ قویسشنز ہیں اور بینگ مسلم ہم سب کے پاس ان سوالات کے جوابات ہونا چاہیے میں اس ویڈیو میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ ان تمام سوالات کے جوابات آپ کے سامنے رکھو اور آپ سب کے سامنے یہ پروف کرو دیکھئے اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بات کی بات کی جائے اگر جو خلافتیں قائم ہوئی تھی جس میں خلفہ رشدین کی بات کی جائے عمیت کی بات کی جائے عباسد کی بات کی جائے پھر آٹمنس کی بات کی جائے اور پھر خاص کر جو سب کانٹیننٹ میں ہوئی اور وہ کی جگہ پر ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بات کی جائے تو کچھ ایسے کیسز ہیں جو کہ اسلام کے ٹیچنگ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ٹیچنگ کے خلاف تھے خاص کر عمیت کے ٹائم میں جو کچھ ہوا جو سیول وار ہوئی اس کے علاوہ عباسد کے ٹائم میں جو ہوا اور آٹومنز کے ٹائم میں بھی ہوا تھا اس کے علاوہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ محمود غزنوی آیا تھا ہندوستان اور محمود غزنوی نے تقریباً یہاں پر جتنے بھی مندر تھے کچھ سیونٹین ایٹین اٹیکس کیے تھے اور ان سیونٹین ایٹین اٹیکس میں انہوں نے مختلف مندر کو ڈسٹروئی کیا تھا خاص کر جو سمنات مندر کی بات کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس کو انہوں نے کمپلیٹی ڈسٹروئی کیا تھا اور مندروں کو انہوں نے توڑا تھا اور لوٹ مار انہوں نے کی تھی اس کے ساتھ ساتھ غوری کی بات کی جاتی ہے کہ ہندوستان غوری آئے تھے اور یہاں پر انہوں نے دلی سلطنت قائم کیا تھا پھر مغلز کی بات کی جاتی ہے کہ بابر آیا تھا آگبر آیا تھا اور آج جو انڈیا میں خاص کر جو موڈی کی گورنمنٹ ہے تو وہ تو بالکل ان کا یہ ماننا ہے کہ اسلام یہاں پر تلوار کی زور پر قائم ہوا تھا اور وہ مغلز کو سب کو کرٹیسائز کرتے ہیں اور اسی وجہ سے وہ مسلمانوں کے خلاف ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر آنے سے پہلے اور ان جنگوں کو ڈسکس کرنے سے پہلے اور پروف کرنے سے پہلے کہ انہوں نے اسلام تلوار کے زور پر قائم نہیں کیا تھا میں یہ یہاں پر واضح کروں کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور اسلام کو ایکوئیٹ نہیں کر سکتے غوری کے ساتھ غوری کے ساتھ عباسد کے ساتھ آٹمنز کے ساتھ اور غوری کے ساتھ غزنبی کے ساتھ اور مغلز کے ساتھ میں بلکل کنڈیم کرتا ہوں جو غزنبی نے کیا تھا غزنبی نے جو کیا تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کے ٹیچنگ کے خلاف تھا جو غوری نے کیا تھا وہ ٹیچنگ کے خلاف تھا دیکھیں جو غوری آیا تھا جو وہ کیا تھا عبدالی جو آیا تھا جو دورانی تھا افغانستان سے اس طرح مغلس اگر اوپر سے آیا تھے ترک سے اس طرح اگر محمود غز نے بھی آیا تھا ہندوستان یہ سارے جنگ چوتے یہ لوٹ مار کے لئے آیا تھے اور میرے خیال میں ان سب کو اسلام کے بارے میں کوئی پتہ بھی نہیں تھا اگر پتہ ہوتا تو پھر جو باور تھا اکبر وہ دینی الہی کی کنسپ کیوں رکھتا ہے ہندوستان میں راجپوت سے وہ پرشادی کیوں کرتا لہٰذا اگر آپ اکبر جو کہ مغل میں اکبر دیگریٹ انہیں کہا جاتا ہے جو اکبر تھا تو انہوں نے ایک دینی الہی ایک الگ مذہب کا قیام انہوں نے رکھاتا جسے دینی الہی کہا جاتا ہے جس میں اسلام بھی تھا کرشنٹی بیٹی جودیزم بھی تھا یہ سارے مذہب اس میں انکلوب تھے اور کچھ سالوں تک وہ مذہب تھا پھر وہ ختم ہو گئے تو لہٰذا اگر بابر ایک صحیح مسلمان تھا ایک سچا مسلمان تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک سچا فالو ہرتا تو پھر وہ دینی الہی کیوں کرتا بنیاد کیوں رکھتا لہٰذا ان سب کو اسلام کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے اگر ایک بندہ مسلمان ہے اور وہ اسلام کے جو احکامات ہیں اس کو نئی مان رہا تو لہٰذا میں ان کو مسلمان نہیں کہتا دیکھیں اسلام جو ہے اسلام کے کچھ پرینسپلز ہیں کچھ رولز ریگولیشن ہیں اگر آپ ان رولز ریگولیشن کو فالو کریں گے تو ٹیک ہے ویلنگوٹ اگر آپ ان رولز ریگولیشن کو فالو نہیں کریں گے تو لہٰذا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ اسلام کی ریپریزنٹیٹو ہیں محمود غزنوی یا غوری یا مغلز جو تیب وہ اسلام کی ریپریزنٹیٹو نہیں ہے وہ مسلمانوں کے ریپریزنٹیٹو نہیں ہے مسلمانوں کا جو ریپریزنٹیٹو تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا وہ ہم کو ریپریزنٹ کر رہا تھا اگر آپ نے اسلام کو دیکھنا ہے اگر آپ نے قرآن شریف کو دیکھنا ہے اگر آپ نے اسلام کو ایز ایلیجن آف پیس دیکھنا ہے ایک امن پسند جس مذہب کی ہم بات کرتے ہیں تو وہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو سٹڈی کریں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو ہوا تو پھر تو وہ ایک الگ سیچویشن بنانا پھر تو ہم ایک دوسری طرف گئے پھر اس طرف ہم گئے کہ مطلب وہ ان کے اندر جو تھی وہ ایک پاور کی ایک خواہش آئی وہ پاور کیلئے پھر انہوں نے جنگ کی خاص کر امیت کے ٹائم میں آپ دیکھ لیں جو سبل وار مسلمانوں کی ہوئی تھی فس سبل وار تھی سکن نکتی یا پھر تڑ سبل وار تھی تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ٹیچنگ نہیں تھی لہٰذا آپ غوری کو آپ مغلز کو یا کوئی بھی مسلمان ہو مثال کہ تو پاکستان میں جو الحق تھا وہ یہاں پر اسلمیزیشن کر رہا تھا نائنٹین ایٹیز میں اور جتنے بھی ان کے اسلمیزیشن تھا خاص کر جو حدود لا تھا تو اس میں کچھ ایسے آرٹیکلز بھی تھے کہ وہ اسلام کے رولز کے خلاف تھے اس طرح افغانستان میں جو نائنٹین نائنٹیز میں انہوں نے کیا اور جب آج کل وہاں پر جو ہو رہا ہے خاص کر خواتین کے ساتھ تو وہ تو جو اسلام کے پوائنٹ آف یو سے جو رائٹس کی ہم بات کرتے ہیں تو وہ ان کو سپریس کر رہے ہیں لہٰذا وہ ٹریبلیزم کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ اسلام کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں تو زیو الحق کو آپ ایکویٹ نہیں کر سکتے اسلام کے ساتھ اس کے ساتھ ساتھ جو طالبان ہیں اگر وہ ٹی ٹی پی ہے وہ ٹی ٹی اے ہے وہ القائدہ ہے یا جتنی بی ٹی ریز گروپ ہے اس دنیا میں تو لہٰذا وہ جو بھی کر رہے ہیں ان کو آپ ایکویٹ نہیں کر سکتے اسلام کے ساتھ بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر سب سے پہلے میں یہ بتاؤں آپ کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو ہم دو حصہ میں ڈیوائٹ کرتے ہیں ایک ان کی جو پوری سٹرگل تھی وہ تقریباً کچھ بیس اکیس سال تھی ایک فیض جو تھا وہ مکہ میں تھا اور دوسرا فیض جو تھا وہ مدینے میں تھا اچھا مکہ میں ان کا جو فیض تھا وہ تقریباً کچھ گیارہ بارہ سال کا تھا اور اس کی شروعات ہوتی ہے چی سو دس میں غارہ حرامیں وہ موجود تھے اور ان پر وہی نازل ہوتی ہیں اور اس کے بعد وہ اسلام کی ٹیچنگ سٹارٹ کرتے ہیں پریچنگ سٹارٹ کرتے ہیں مکہ میں مکہ میں ان گیارہ بارہ سالوں میں شروع میں وہ تین سال اسلام کی تعلیمات دیتے ہیں خوفیہ طور پر لوگوں کو اور تین سال کے بعد پھر وہ کلیام مکہ میں وہ اسلام کی ٹیچنگ سٹارٹ کرتے ہیں اور پھر وہ جو ہے مکہ سے باہر بھی اسلام کی ٹیچنگ سٹارٹ کرتے ہیں ان گیارہ بارہ سالوں میں میں فسٹ فیض کی بات کر رہا ہوں مکہ کی مدینہ پر پھر میں بعد میں آؤں گا اچھا اگر مکہ کی ان گیارہ بارہ سالوں کی بات کی جائے تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جنگ نہیں لڑی تھی اور یہ ان کا جو جو سٹرگل تھا تو سب سے جو لانگیس پی رٹ تھا وہ مکہ میں تھا کیونکہ مدینہ میں انہوں نے تقریباً کچھ دس سال گزارے تھے اور مکہ میں انہوں نے گیارہ بارہ سال گزارے تھے لہٰذا جو سب سے بڑا پی رٹ تھا مکہ میں تو اس دوران انہوں نے کوئی جنگ نہیں لڑی تھی اس 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 فیض کی بات کی جائے تو اس فیض میں ان پر کافی اپریشن کیا گیا تھا ان کو سپریس کیا گیا بائی پیپل آف مکہ اتنا ان پر پرسیکیوشن کی گئی جب انہوں نے اسلام کی ٹیچنگ سٹارٹ کی کیونکہ وہ شروع میں انہوں نے پیس فولی امن پسند طریقے سے انہوں نے اسلام کی تاقیمات شروع کی لیکن جو مکہ والے تھے تو ان سے کافی ایک رد عمل آیا وہ کافی ایک فرم اپننٹس بنے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور انہوں نے مسلمانوں پر اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم شروع کیا ظلم اتنی حد سے بڑھ گئی کہ آپ کو پتا ہے کہ مسلمانوں مسلمانوں نے حجرت کیا حفشہ اباسینیہ اس ٹائم وہاں پر وہ کرسیکن ایک وہ تھا وہ وہاں پر رول کر رہا تھا ایک باچہ تھا لہٰذا مسلمان وہاں پر حجرت کرتے ہیں کیوں حجرت کرتے ہیں کیونکہ مسلمانوں پر ظلم حد سے بڑھ گئی تھی اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو طالب کے جانے کے بعد جب ان سے سپورٹ گئی بنو حاشم کی سپورٹ تھی جو ابو طالب جب تک زندہ تھے تو ان کے پاس ان کی سپورٹ تھی لیکن جب ابو طالب جاتے ہیں اس دنیا سے تو پھر وہ سپورٹ ان سے چلی جاتی ہے لہٰذا اس کے بعد پھر ان پر بھی پرسیکیوشن حد سے بڑھتی ہے اور وہ تائف جاتے ہیں وہاں پر وہ حجرت کرتے ہیں جب وہ تائف جاتے ہیں تو تائف والے بھی ان پر ظلم کرتے ہیں پتروں سے مارتے ہیں ان کو زخمی کرتے ہیں لہٰذا وہ پھر آتے ہیں مکہ واپس لیکن ان پر پھر پرسیکیوشن اتنی حد سے بڑھتی ہے کہ پھر وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور جاتے ہیں پھر وہ مدینہ اب آپ فیس کو آپ دیکھ لیں جو گیارہ بارہ سال کا جو فیس تھا اس میں نہ کوئی جنگ انہوں نے لڑی تھی نہ کوئی تلوار انہوں نے اٹھائی تھی اور خاص کر مکہ میں جو گیارہ بارہ سال تھے تو اس میں جہاد کا حکم بھی نہیں ہوا لہٰذا مسلمانوں نے جنگ اسی وجہ سے نہیں کی کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی نہیں تھا تو گیارہ بارہ سال وہ کافی پیسفولی نہ کوئی بداؤٹ اینی وائلینس بداؤٹ اینی وائلیشن نہ کوئی کسی پر انہوں نے ظلم کیا تھا نہ کوئی تلوار اٹھائی تا لہٰذا فرسٹ فیز میں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہاں انہوں نے تلوار اٹھائی تا اور وہ انہوں نے مکہ میں اسلام تلوار کی زور پر قائم کیا تھا کیونکہ جب وہ حجرت کر رہے تھے تو ان کی تعداد بھی کافی کم تھی تو لہٰذا یہ فرسٹ فیز تھا اب آتے ہیں سیکن فیز پر چیسو بائیس میں وہ حجرت کرتے ہیں مدینہ اچھا مدینہ وہ کیوں حجرت کرتے ہیں جب وہ مدینہ حجرت کرتے ہیں تو مدینہ میں پہلے سے ایک دو ٹرائبز تھے اوز اور خزرج یہ مسلمان ہوئے تھے اور مسلمان یہ کب ہوئے تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں تھے ایک فیمس میں آپ کو بتاتا ہوں وہ آپ گوگل پر سرچ کریں فس پلچ اوف اقبا اور سیکنڈ پلچ اوف اقبا یہ دو اہد ہوئے تھے اوز اور خزرج ٹرائب کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اور ان دو اہد میں وہ مدینہ سے آئے تھے حج کیلئے مکہ جس زوران وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خوفیہ طور پر انہوں نے میٹنگ کی تھی اور اس زوران انہوں نے اسلام ایک سیپ گیا تھا لہٰذا جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم بڑھ گئی پرسیکوشن بڑھ گئی تو چیز سو بائس میں انہوں نے مدینہ حجرت اسی وجہ سے کیا تھا کیونکہ وہاں پر آل لیڈی ان کے فالوورز موجود تھے تو جو اوز اور خزرج تھی جو ٹرائبز تھی مدینہ میں تو ان پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی تلوار نہیں اٹھایا تھا نہ کوئی ظلم کیا تھا انہوں نے پہلے سی اسلام ایک سیپ کیا تھا تو لہٰذا جہاں پر بھی آپ کی جو پوائنٹ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلوار کے زور پر اسلام جو تھا وہ امپوس کیا تھا تو یہ پوائنٹ آپ کی غلط ہے اچھا جب مدینہ آتے ہیں تو پھر مدینہ میں کیا ہوتا ہے مدینہ میں بھی انہوں نے کوئی تلوار نہیں اٹھایا تھی مدینہ میں وہاں پر جوش بھی تھے وہاں پر کرشن بھی تھے پگنز بھی تھے اور انسار بھی تھے اور پھر یہ مہاجر بھی تھے جنہوں نے مکہ سے مدینہ حجرت کیا تھا اچھا وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے ہیں کہ وہاں پر وہ سب کو اکٹا کرتے ہیں اور وہ چارٹر آف مدینہ میسا کی مدینہ وہ سائن کرتے ہیں اب آپ چارٹر آف مدینہ میں آپ دیکھ لیں وہ جوش کو بھی رائٹ دیتے ہیں وہ کرشن کو بھی دیتے ہیں وہ پگنز کو بھی دیتے ہیں اور وہ اس ٹریٹے میں فرماتے ہیں کہ ہم سب ایک کمیونٹی ہے ایک نیشن ہے اور جو بھی مدینہ میں مدینہ کے وہ مطلب کے وہاں کے رہنے والے ہیں تو وہ ایک کمیونٹی ہے اور اگر ہم پر کوئی باہر سے اٹیک کرے گا تو ہم سب مل کر ان کا مقابلہ کریں گے اور ہم میں سے کوئی بھی باہر سے کسی کو سپورٹ نہیں کریں گا لہٰذا وہاں پر بھی انہوں نے کوئی تلوار نہیں اٹھائی اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر ہجرت کی تو وہاں پر ایک ایبسلوٹ رولر بھی بن چکے تھے سب نے اس کو ایک پوائنٹ کیا تھا ایس ای رولر اچھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہجرت کیا تو تقریباً مدینہ میں مسلمان جو تھے وہ مائنورٹیز میں تھے کچھ 15, 16, 17 پرسن مسلمانوں کی تعداد تھی اور ڈیسپائیٹ دیٹھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر رولر بنتے ہیں اب یہاں پر بھی آپ کی جو پوائنٹ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام تلوار کے ذور پر قائم کی تھی تو یہ پوائنٹ بھی آپ کی غلط ہے سو فار یہاں تک اب آتے ہیں ان جنگوں کی طرف لیکن ان جنگوں پر جو بیٹلز تے بدر تا اہت تا خندق تا فتح مکہ تی جو غزوہ خیبر تی اسی طرح تائف تی ہنین تی متہ تی تبوک تی تو ان سب کو میں ایکسپلین کروں گا ویٹریزن کے ان کی کیا وہ جوہاد تھی کیوں وہ جنگیں ہوئی تھی لیکن اس سے پہلے میں جہاد کے بارے میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جہاد کا حکم تب ہوا جب انہوں نے مدینہ حجرت کی مکہ میں انہیں جہاد کا حکم نہیں تھا اچھا کچھ لوگ جہاد کو جو ہے وہ غلط سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جہاد جہاد جو ہے وہ ایک بلکل ڈیفرنٹ کنسپٹ ہے باقی جنگوں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کرٹیسزم کرتے ہیں ان جنگوں کے اوپر تو وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں نے خاص کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو جنگیں لڑی تھی سترہ اٹھارہ تو لہٰذا اس میں اور جو اس سے پہلے یا بعد میں جنگیں ہوئی تھی رومن امپائر نے لڑی تھی پرشن امپائر نے لڑی تھی گریس نے لڑی تھی تو اس میں اور اس میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے لہٰذا ان سب کا مقصد ایک ہی تھا اور وہ سمجھتے ہیں کہ مقصد دیتا کہ کوئی لینٹ ایکوائر کی جائے پاور ایکوائر کی جائے پیسے ایکوائر کی جائے تو لہٰذا وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بھی ظلم کیا تھا اور انہوں نے بھی خون خرابہ کیا تھا اور وہ سمجھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کن خرابہ کیا تھا اب میں آتا ہوں جہاد پر آپ کو توڑی سی میں سمجھاتا ہوں کہ جہاد میں اور باقی جنگوں میں کیا فرق ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ حجرت کی تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو جہاد کا حکم ہوا اچھا اللہ تعالیٰ جب انہوں نے جہاد کا حکم دیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سورہ نمبر 22 ہے اور اس کی آیت نمبر 39 ہے وہ یہ ہے کہ کہ جو آپ کے خلاف جنگ کر رہے ہیں تو وہ حق پر نہیں ہے لہٰذا آپ ان کی خلاف جنگ کریں اور یہ آیت تب نازل ہوتی ہے جب مسلمانوں پر ظلم حد سے بڑھتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو جہاد کا حکم دیتے ہیں اچھا اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ ایک اور آیات ہے وہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 190 اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ جنگ کریں ان کے خلاف اللہ کی راہ میں جو آپ سے جنگ کرتے ہیں اور اس کی جو آخری آیت ہے وہ یہ ہے اب اس کو ایکسلین کرتے ہیں اس سے مطلب یہ ہے کہ آپ جو لیمٹس ہے اس کو آپ کروس نہ کریں اب لیمٹس کیا تھے دیکھیں جنگ کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس آیات کے طرح مسلمانوں کو یہ حکم دے دیتے کہ جنگ کے دوران آپ نے جنگ صرف اس سے لڑنی ہے جن سے ہمارا مقابلہ ہے آپ نے عورتوں پر ظلم نہیں کرنا ہے ان کو آپ نے کچھ نہیں کہنا ہے آپ نے بچوں کو کچھ نہیں کہنا ہے آپ نے جو اور لوگ ہے بزرگ ہے اس کو آپ نے کچھ نہیں کہنا ہے آپ نے جو بیمار لوگ ہے اس کو آپ نے کچھ نہیں کہنا ہے جو سرنڈر ہوں گے انہیں آپ نے کچھ نہیں کہنا ہے جو اسلام ایکسپٹ کریں گے اس کو آپ نے کچھ نہیں کہنا ہے اس کے علاوہ آپ نے درفتوں کو نقصان نہیں پہنچانا ہے آپ نے فصلوں کو نقصان نہیں پہنچانا ہے اور لہٰذا یہ سارے جوتے وہ کچھ رولز ریگولیشن تھے جو آج بھی انٹرنیشن لاہ کے انڈر اگر آپ دیکھ لے جو کنمنشنل وار ہوتی ہے تو اس میں آج بھی جو انٹرنیشن لاہ ہے یونیٹڈ نیشن نے جس کی بنیادرگی ہے تو اس میں بھی یہ سارے ایکسپلین ہے منشن ہے لہٰذا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی جو وارے ہوتی تھی تو وہ لینڈ کے لیے ہوتی تھی وہ صرف ان کی اپنی ایک ڈیزائر تھی منی کے لیے ہوتی تھی اور وہ عورتوں کو بھی مارتے تھے بچوں کو بھی مارتے تھے بزرگوں کو بھی مارتے تھے خون خرابہ ہوتا تھا ہر سائیڈ پر لہٰذا جہاد میں اور اس میں ڈیفرنس یہ ہے کہ جہاد میں جو ہے اس میں کچھ لیمٹس ہیں کچھ ریسٹریکشنز ہیں کہ آپ نے جنگ اگر کوئی پارٹی آپ کے خلاف جنگ کر رہی ہے ظلم کر رہی ہے تو لہٰذا آپ تلوار اٹھائیں اور آپ ان کے ساتھ جنگ کریں اور اس سے یہ بھی اللہ تعالی یہ بھی فرماتے ہیں وہ آیات میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کہ اگر آپ کے دل آپ اگر جہاد کر رہے تو جہاد کے دوران اگر آپ کے دل میں کچھ ذاتی نفرت ہے اس پارٹی کے لیے وہاں پر کچھ لوگ ہیں ان کے خلاف یا مطلب کوئی ریوینج ہے بدلہ لینا چاہتے ہیں تو جب آپ جہاد کر رہے تو ان چیزوں کو بھی آپ اپنے دل یا دماغ سے نکال لیں کیونکہ جہاد صرف اللہ کی راہ میں آپ نے کر لی ہے تو لہٰذا جہاد میں یہ ریسٹریکشنز تھے آپ نے ظلم نہیں کرنا ہے آپ نے اپریشن نہیں کرنا ہے بچوں کے خیال لگنا ہے خواتین کا خیال لگنا ہے فصل کو نقصان نہیں پہنچانا ہے درخت کو نقصان نہیں پہنچانا ہے لہٰذا جہاد میں کچھ لیمٹس تھے اچھا ایک اور وہ ہے قرآن شریف کی آیات میں اور اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ او پروفیٹ سٹریف ہارٹ اگنس دا انبیلیور ان دا ہائیپوکریٹس ان پی فیرم اگنس دیم یہاں پر صرف انبیلیور اور انبیلیور سے مراد وہ لوگ ہیں خاص کر اس ٹائم قریش مکہ تھی جو ان کی خلاف انہوں نے بغاوت کیا تھا اور وہ ان کی خلاف انہوں نے جنگ ڈیکلیئر کیا تو ان کے خلاف اور خاص کر جو ہائیپوکریٹس ہیں جو مسلمانوں کے خلاف باقی کو اکسا رہے تھے مثال کے طور پر جو عبداللہ ابن عبائے اور ان کا جو گروپ تمہدینے کے خلاف تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ان کی خلاف حکم دے رہے ہیں اب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہم سنتے ہیں ان کے بھی کچھ حدیث ہے جنگ بدر کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں سے فرماتے ہیں انگلش میں ہے میں اردو میں بھی ترجمہ کرواتا ہوں کہ کہ پہلے آپ اٹیک نہیں کریں گے جنگ کے دوران اگر آپ کے دل میں کوئی زیادی نفرت ہے یا کوئی ریوینج ہے تو وہ وہ آپ اپنے دماغ سے نکال لیں کیونکہ جہاد اللہ کی خاطر صرف آپ نے کرنی ہے آپ نے جنگ صرف اس سے ہی کرنی ہے جو آپ کے خلاف جنگ ڈیکلیئر کیا ہے اس سے نہیں اس پارٹی کے خلاف نہیں جو اس پارٹی کا حصہ نائی ہے آپ نے بزرگوں کو بوڑے لوگوں کو اور اس کے ساتھ ساتھ جو بیمار ہے تو ان کو آپ نے کچھ نہیں کہنا ہے آپ اس کا بھی خیال رکھیں کہ آپ نے خواتین اور بچوں کو زخم نہیں کرنا ہے اچھا اس کے بعد اہد ہوتی ہے اہد میں وہ کیا فرماتا ہے کہ آپ نہ لینڈ کیلئے لڑ رہے ہیں نہ آپ پیسے کیلئے لڑ رہے ہیں اور آپ نہ خون خرابے کیلئے لڑ رہے ہیں کہ آپ نے حق کو جو ہے اس کے لیے لڑ رہے ہیں اور اللہ کے لیے آپ لڑ رہے ہیں اچھا جنگ خیبر کے دوران اس طرح ہوتا ہے کہ کچھ صحابہ اس طرح ہوتے ہیں کہ جنگ کے دوران وہ جہاں وہاں پر جو جہود تھے تو ان کے مال مویشی کٹلز اور مال پر وہ قبضہ کرتے ہیں جس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم نہیں دیا ہے کہ اہل کتاب کے اہل کتاب والے جو ہے تو ان کے گھروں میں آپ گز جائے اور جب وہ آپ کے سامنے سرنڈر ہوتے ہیں تو لہٰذا یہ چیزیں آپ پھر نہیں کر سکتے اچھا متہ جنگ متہ جب ہوتی ہے جو رومن امپائر اور مسلمانوں کے دنیوان پہلا موارکہ تھا اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ پرنسپلز مسلمانوں کے سامنے رکھتے ہیں کہ ان میں سے جو اپنی عبادت میں مصروف ہے ان پر آپ اٹیک نہ کریں کہ بڑے لوگوں کو خواتین کو اور بچوں کو آپ نے سخمی نہیں کرنا ہے آپ نے درخت وغیرہ کو بھی آپ نے جو ہے وہ کاٹنا نہیں ہے اچھا یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ احکامات تھے اب آتے ہیں ان جنگوں کے اوپر کے ان جنگوں کی منڈیزن کیا تھے سب سے پہلے بدر کی بات کرتے ہیں بدر اس لئے ہوئی تھی کیونکہ جب مسلمانوں نے ہجرت کی مدینہ تو مدینہ میں وہ انہوں نے ایک ریاست کی بنیاد رکھی اور وہاں پر وہ پاورفل بن رہے تھے لہٰذا مدینہ جو تھی وہ ایک سٹریٹیجک ڈپ بن گئی تھی پوریش والوں کے لئے اور وہ ان کی جو ٹریٹ تھی تو ان کی لئے وہ اچھا نہیں تھا مسلمان ان کے لئے خطرہ بن گیا تھا اور وہ جو ٹریٹ کیلئے جا رہے تھے سیریا تو وہ مدینہ سے ہو کر جاتے تھے لہٰذا اسی وجہ سے بدر ہوئی تھی اور بدر کی اگر بات کی جائے تو قریش والے آئے تھے مسلمانوں پر ابو صوفیان کی سوری ابو جہل کی لیڈرشپ میں آئے تھے جس میں مسلمانوں نے ان کو پھر ڈیفیٹ کیا تھا لہٰذا وہ بالکل ایک پولیٹیکل ایک جھنگ تھی اہود کی بات کی جائے اہود کی بات کی جائے تو اس میں بھی جو بدر میں جو جو شکست انہیں ہوئی تھی قریش والوں کو تو اس کو مدے نظر رکھتے ہوئے انہوں نے ایک ٹرائبز کو کے ساتھ کا انفیڈریسی فارم کی تھی اور وہ مسلمانوں پر اور مدینے پر حملہ آور ہو رہے تھے لہٰذا وہ مسلمانوں پر حملہ آور ہو رہے تھے مسلمانوں پر حملہ آور نہیں ہو رہے تھے اور وہ بٹل ہوئی اہود کے مقام پر اور جس میں مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی اچھا اس کے بعد خندق کی بات کی جائے تو خندق میں بھی قریش والے اور یہود اور انساروں نے ایک انفیڈریسی اسٹیبلش کی تھی جس میں غطفان ٹرائبز بھی تھا اور وہ مدینے پر حملہ آور ہو رہے تھے اور جس جس کو کاؤنٹر کرنے کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے سے خندق کو دی تھی جس کے طرح انہوں نے ان کو ڈیفینڈ کیا مدینے کو تو اگین وہ آئیت مدینہ پر حملہ کرنے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس نہیں گئے تھے خیبر کی بات کی جائے سے وہ خیبر میں جوتے وہ یہود آباد تھے اور وہ مسلمانوں کے خلاف کنسپائرسز کر رہے تھے لہٰذا جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوتی وہ ٹریٹی آف ہودیبیا کے بعد ان کو کاؤنٹر کرنے کے لئے وہاں پر گئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے تورات کے ترو ہی ان کا فیصلہ کیا آلڈ ٹیسٹیمنٹ کے ترو انہوں نے ان کا فیصلہ کیا جس میں مرد حضرات کو ایکزیکیوٹ کیا گیا اور خواتین اور بچوں کو حیفاظت کے ساتھ مدینہ لائے گیا جو یہودیوں نے ان کے ساتھ نیگوسیشن میں اگری گیا تھا فتح مکہ کیوں ہوئی تھی اسی وجہ سے ہوئی تھی کیونکہ کوریش والوں نے ٹریٹی آف ہودیبیا کی کوائلیشن کی تھی بنو بکر اور خوصہ کے بارے میں میں فتح مکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں لہٰذا آج بھی اگر آپ اس وقت بھی اگر آپ اس طرح کی کوئی خلاف فرضی کرتے ہیں تو یہ آج بھی جو ہے وہ ایکسیپٹبل نہیں ہے تو لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی خون خرابہ نہیں کیا اور سب کو کولیاں معافی دیا سب کو معاف کیا اگر ظلم کرنا ان کا مقصد ہوتا لینڈ ایکوائر کرنا ان کا مقصد ہوتا تو وہ سب کو مار سکتے تھے لیکن سب کو انہوں نے کولیاں معافی دی ایک بڑے دلوالے آدمی تھے وہ تو لہٰذا اس میں بھی کوئی آپریشن انہوں نہیں تھی کوئی چار پانچ لوگ تھے جو پوری قریش میں انہوں نے ان کو ایکسیکیوٹ کیا اور ان کے پیچھے بھی ریزنز تھے مطہ کی بات کی جائے تو مطہ میں رومن امپائر اور مسلمانوں کا مقابلہ ہوا تھا جس میں مسلمانوں کے صفیر کو انہوں نے مارا تھا ان کو انہوں نے قتل کیا تھا تھا وہ میں پیچھلی ویڈیو میں کافی ڈیٹیل کے ساتھ ایکسپین کر چکا ہوں یہاں پر میں بریف لی آپ کو بتاتا ہوں کہ جوش کے ساتھ حیوز صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی امیکیبلی اور فرینڈلی طور پر ان کے ساتھ انہوں نے تعلقات قائم کیے ان کے ساتھ ٹریٹیز کیے لیکن ون بائی ون انہوں نے جو ٹریٹیز کی وائلیشن کی جس کے بعد انہوں نے ان کو مدینے سے ایکسپیل کیا لیکن مدینے میں جانے کے بعد وہ خیبر میں آباد ہوئے اور وہاں پر ان سب نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف کنسپیریسیز کریئیٹ کی تھی تو لہٰذا یہود اس پر بھی آپ نہیں کر سکتے کہ انہوں نے کلوار اٹھائی تھی لہٰذا یہ سب کچھ میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا ہے اور اس پلیٹ فارم سے اس پلیٹ فارم سے میں ان ریشنل کو جو لوجک پر یقین رکھتے ہیں میں بھی لوجک پر یقین رکھتا ہوں میں ان سب کو جو ہے وہ چیلنج کرتا ہوں میں آپ سے ڈیبیٹ بھی کر سکتا ہوں آپ کی جو آگومنٹس ہیں جو آپ ریس کرتے ہیں میں آپ سے ڈیبیٹ بھی کر سکتا ہوں میں آپ سے بحث بھی کر سکتا ہوں اور میں آپ کو پروف بھی کر سکتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام تلوار کے زور پر قائم نہیں کیا تھا میں آپ سے اگری کر سکتا ہوں کہ ان کے بعد کچھ غلطیا ہوئی تھی جس کو میں بھی کنڈیم کرتا ہوں جو نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن اگین ہمارا ریپریزنٹیٹو جو تھا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھا وہ نہ عباسد خلافت تھا نہ وہ حرون رشید تھا نہ مامون رشید تھا نہ اوٹمن امپائرز تھے نہ امید تھے نہ چانگیز خان تھا نہ کوئی عبدالی تھا نہ کوئی غوری تھا نہ کوئی غزنوی تھا ہمارا ریپریزنٹیٹو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس ویڈیو میں ان کو ڈیفنڈ کیا اگین میں آپ سب کو چیننج کرتا ہوں جو ان پر تنقید کرتے ہیں ان کے جنگوں پر تنقید کرتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ اگر اگر آپ سے اس بارے میں کوئی سوال کریں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے دین کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان جنگوں کو ڈیفنڈ کر سکیں گے تل دن تکیر آپ ڈیفنڈ کرتے ہیں تکیر آپ ڈیفنڈ کرتے ہیں